تو یہ دکان کا کرایا دیتے تھے آپ اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیگل آئیز نہیں تھا پہلے اب یہ لیگل ہو گیا تو کپ آئے ہیں یہ آپ کے پاس اسلام علیکم جی میرے نام اسلام ہے شاہد ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس رائم ریلوے پھاٹک خافزاباد پر موجود ہوں یہاں پر تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا جا رہا ہے تو آئیے جانتے ہیں جو یہاں کے انجینئرز ہیں ان سے جانتے ہیں کیا وجہ ہے اور یہاں پر سورسز یہ بتا رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں کہ مارڈل بزار بنایا جا رہا ہے پہلے یہاں پر کوئی قبضہ ماں کیا تھا ان کے حوالے جگہ تھی یہ لیگل آئیز نہیں تھی آپ اس کو لیگل آئیز کیا گیا اس کے بعد آپ جو بھی یہاں پر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے وہ لیگل طریقے سے اپنی دکان خریدے گا یا جگہ رینٹ آؤٹ پر لے گا تو وہ یہاں پر آگے آپ اپنی دکان بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں میرے ساتھ سب انجینئرز بھی ہم ان سے پالیسی سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فاتک ہے اس کو کس طرح لیگل آئیز کیا گیا اور یہاں پر کس طرح بزنس کیا جا سکتا ہے تو جی جو یہاں پر انجینئرز ہیں رافع اکبال صاحب ان کا نام ہے ریلوے کی طرف سے وہ انجینئر ہے ان سے بیان لینے کی کوشش کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو میں ویڈیو پر نہیں بتا سکتا آپ میری ویسی جو بات ہے دکانوں کی چھوٹے چھوٹے سٹالز لگیں گے بشک دو بھائی دو کا ہو یہ جس طرح کا بھی ہو جس نے اس کو خرید ہے جس نے مطلب بلیس پر لی ہے جگہ وہ اب اس دکانوں کی جو ہے وہ اوکشن کرے گا اور وہ اب باؤنڈری بنا گے دکانداروں کو پروائیڈ کر دے گا یہاں پر کچھ دکاندار بھی ہیں جو کہ آپ یہ اپنا سمان سمیٹ رہی ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس طرف ایک یہ بائی کھڑے میں اچھا بھائی مجھے پتایجئے گا کوئی وارنگ دی گئی ہے ریلوے کی طرف سے تو کپ آئے ہیں یہ آپ کے پاس دو بwechsel دو بجے ایک دم سے آگ ڈھانے لگ کوئی کسی کسم کا کوئی کسی کسم کا آپ и دکاندار اچھا کیا انہوں نے کیا کوئی وارنگ نہیں دی کوئی وارنگ نہیں دی کوئی وارنگ نہیں دی کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں تو یہ دکان کے قرifier دیتے تھے scaven اور آپ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیگل آئیز نہیں تھا پہلے اب یہ لیگل ہو گیا ہے یہ کہنے جی دیکھیں کہ جب یہ لیگل ہو گا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ دکھائیں گے آپ کو اور اس طرف یہ سارا سمان پیچھے جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کتنی دیر تک اس کو ایسی رکھا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملازمین یہاں جلے جائیں گے اور پھر یہ تجاوزات یہاں پر قائم کر دی جائیں گی تو دکانداروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ قائم رہے گا ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے میرے اس پیج کو میرے اس چینل کو لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اگر کوئی دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے تو میں نمبر بھی دے دیتا ہوں آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس سٹوری ہے تو آپ ہمارے سے ڈسکس کر سکتے ہیں